اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں آپ سب ہیریس سے ہوں گے آج کی ریسپی کا ٹائٹل تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا میری آج کی ریسپی سپیشلی بگنرز کے لیے ہیں آج میں آپ کو دیسی چکن کا سالن بنانے کا طریقہ بتاؤں گے اور اس ویڈیو میں بہت ساری ٹیپس بھی ہیں آپ کے لیے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی یہاں پہ میں نے ایک پیاز لے لیا ہے لاشایز کی اور ہاف کپ اوئل لیا ہے اور پہلے ہم تھوڑا سا پیاز کو فرائے کر لیں گے جس اس کا ہلکا سا کلر چینج کرنا ہے بہت زیادہ اس کو براؤن نہیں کرنا بس ہلکا سا اس کا کلر سنہری سا ہو جائے تو میں اس میں چکن ایڈ کر دوں گی میں چکن ہمیشہ پیاز کے ساتھ ہی ایڈ کرتی ہوں اس کا میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ اہاں پہ ایڈ کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے یہاں میں نے چکن جو ہے وہ بوئل کر لیا ہے کیونکہ یہ دیسی چکن ہے تو وہ تھوڑا سا گلنے میں ٹائم لیتا ہے تو یہ فریش تھا تو جلدی ہو گیا تو اگر آپ کا ہارڈ ہو تو آپ ککر میں بھی اس کو گلا سکتے ہیں اور اس کی جو یخنی ہے وہی میں اس میں مسالے میں یوز کروں گی اس کے ساتھ ہی میں نے ادرک لسن کا جو پیسٹ ہے وہ بھی ایڈ کر دیا ہے ون این ہاف ٹیبل سپون میں نے ادرک لسن لیا ہے چکن گوش میں تھوڑا سا زیادہ ہی اچھا لگتا ہے اور یہاں پہ اس کو فرائے کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہماری چکن ہم بعد میں ایک جتنا مرضی مسالہ وغیرہ بھونے تو چکن ٹوٹتی نہیں ہے ہم میں اس میں دو ٹو ماتر ایڈ کر رہی ہوں ہلکہ سا پانی ایڈ کروں گی تاکہ پیاس جو ہے وہ زیادہ جلے نہیں اب دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کے ساتھ پیاس بھی اچھے سے فرائے ہو چکی ہے اب ٹو ماتر تھوڑا سا گل گئے تو اب میں اس میں جو سارے مسالے ہیں وہ ایڈ کر دوں گی اور اس کی ڈیٹیل میں آپ کو ساسا دیتی ہوں یہاں ون ٹی سپون میں نے دھنیا پاورڈر لیا ہے اور لال میرچ میں نے ون این ہاف ٹی سپون لیا ہے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں اور حلدی میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے اس کے علاوہ گرم مسالہ میں یہاں پہ ہاف ٹی سپون ڈال رہی ہوں اور ہاف ٹی سپون ہم انڈ پہ ایڈ کریں گے اور کالی میرچ میں نے لیا ہے وہ بھی ہاف ٹی سپون اور کٹی لال میرچ جو ہے وہ بھی میں ہاف ٹی سپون ایڈ کر رہی ہوں آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کو اور اس کے ساتھ ہی میں یہاں پہ وہی چکن کی یحنی یوز کر رہی ہوں جس میں میں نے چکن کو گلایا تھا کیونکہ سارا ٹیسٹ اسی میں ہوتا ہے جو بھی چکن گوش ہوئی رہا ہوتا ہے اسی کا جو سٹاک ہوتی ہے وہ ہی یوز کرنی چاہیے اب اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے اچھے سے ہم نے فرائے کر لینا ہے اب میں اس کو جتنا مرضی بھونوں گے میرے چکن ٹوٹے گا نہیں کیونکہ یہ فرائے ہوا ہوئے اور یہاں میں نے نمک ایڈ نہیں کیا تھا یہ بہت امپورٹن ٹپ ہے آپ لوگوں کے لیے نمک پہلے ایڈ نہیں کرنا چاہیے چکن میں اس طرح سے چکن ٹوٹ جاتا ہے تو میں ہمیشہ نمک جو ہے وہ بعد میں ایڈ کرتی ہوں اس کو فرائے کرنے کے بعد اب میں نے یہاں پہ تین سے چار جو ہے گرین چلیز ایڈ کی ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں نمک بھی ایڈ کر دوں گی چونکہ یہ خنی میں بھی نمک تھا تو میں ون ٹی سپون ہی لے رہی ہوں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ لے سکتے ہیں دو منٹ اس کو تقریباً بس اور بھوننا ہے اور پھر میں اس میں یہنی اس کی ایڈ کر دوں گی اگر آپ چاہیں فرائے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں اور دوسرا آپ دہی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو میں چونکہ سالن رکھوں گی اس کا تو میں اس میں یہنی ایڈ کر رہی ہوں آپ کو جتنا اس کا سالن یا شربہ رکھنا ہے آپ اس کے اکارڈنگ اس میں یا ہنی یا پانی ایڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ اگر آپ کا چکن گلہ ہوا ہے تو آپ اس کو ہائی فلیم پہ دم دیں گے اور اگر آپ کا چکن میں تھوڑا سا فرق ہے تو آپ میڈیم یا لو فلیم پہ اس کو دس منٹ کے لیے دم دے دیں تو وہ پک جائے گا میں نے تقریباً اس کو آٹھ منٹ کے لیے دم دیا تھا کیونکہ میں ابھی مسالہ ڈال کے دوبارہ سے اس کو دو منٹ کے لیے رکھوں گی ہمیں دھنیا ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی گرم مسالہ تھوڑا سا اور ایڈ کر دینا ہے ایک یا دو منٹ کے لیے دوبارہ سے اس کو میں کور کر دوں گی فلیم میں نے یہاں پہ ہائی رکھی ہوئی ہے اب ہمارا چکن جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں اچھے سے میں آپ کو سرو کر کے دکھاتی ہوں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسپی سند آئے گی اب ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک مجھے لازمی دیجئے گا میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ